موسیقی جس پاکستان کے قیام کے لیے ہم پچھتے دس سال سے جدو جہد کر رہے تھے خدا کے فضل و کرم سے آج وہ مسلمہ حقیقت ہے لیکن محض ایک مملکت کا قیام ہماری منزل مقصود نہیں تھا وہ حصول مقصود کا ذریعہ تھا ہمارا نصم اللین یہ تھا کہ ہمیں ایک ایسی مملکت حاصل ہو جہاں ہم آزاد انسانوں کی حیثیت سے سانس دے سکے اور زندگی بسر کر سکے جسے ہم اپنی تہذیب اور ثقافت کے مطابق ترقی دے سکے اور جہاں اسلام کے معاشرمی انصاف کے حصولوں پر آزادی سے حمل کیا جا سکے خدا کرے میری عرضے پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بنام آزاد کا سپیشل پروگرام تئیس مارچ کے حوالے سے بنام آزاد کی ٹیم پہنچی ہے اس وقت منارے پاکستان منارے پاکستان کے سائد علیہ مسلمانہ نے ہند نے یہ اہد کیا کہ ہم ایک ازاد ملک حاصل کریں گے جہاں پہ مسلمان آزادی سے اپنی زندگی بسر کر سکے ایک ایسے ملک کا اہد کیا گیا جہاں پہ لوگ آسانی سے سانس دے سکیں آزادی کی خضا میں سانس دے سکیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اس آزادی کی تحریک میں عشق اور جنون شامل ہوا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے یہ فیستہ ہوا یہ اہد ہوا یہ تجدید ہوئی کہ ہم پاکستان بھنائیں گے تئیس مارچ انیس سو چالرس کو اسی جگہ پہ منٹوپار کے مقام پہ قائد عظم کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں اس وقت بنگال کے وزیراللہ ایک فضل حق نے قرارداد پیش کی اور اس میں یہ فیستہ کیا گیا کہ اب ہندوستان کو الادہ ہونا ہے پاکستان بننا ہے ایک آزاد ملک بننا ہے اور وہ آزاد ملک چونہ اغسس انیس سو سنتالیس کو مارز وچود میں آیا آج اسی دن کو یاد کرتے ہیں وہ جذبہ جس میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جان کی مال کی عزت کی قربانی دی وہ جوان وہ بزرگ وہ بچے جنہوں نے راہ حق میں راہ آزادی میں اپنی خونوں کے نظرہ لے دیئے وہ مائیں وہ بہنیں وہ بیٹیاں جنہوں نے اپنی عزتیں پامال کروائیں صرف اس لیے تاکہ آزاد ملک میں میں آپ اور ہماری آنے والی نسلیں سانس لے سکیں ہم سلام پیش کرتے ہیں آزادی کے ان شہدہ کو جن کی وجہ سے آج پاکستان میں ہم آزادی سے سانس لے سکتے ہیں پاکستان ہے تو ہم ہیں آج کوشش کریں گے پروگرام میں اسی عظم کا اظہار کریں اور سلام پیش کریں ان آزادی کے شہدہ کو نوجوان نسل سے بات کریں بزرگوں سے بات کریں اور کچھ ملی لغمیں آپ کی حتمتیں پیش کریں تاکہ ہم ایک مرتبہ پھر اس جوش اس جذبے اس ولولے کو یاد کر سکیں کہ یہ منارہ پاکستان جو نشانی ہے ہمیں یاد دلاتا ہے اس تمام تر آزادی کی تحریک کی وہ تحریک پاکستان کی وہ آزادی کی تحریک میں جن لوگوں نے قربانیاں دے کر ہمیں یہ آزاد ملت دیا آج پروگرام میں گفتگو کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں نام آزد تئیس مارچ سپیشل اور میں ہوں آپ تمہیں اس بان پھلتا ہوں کسی نے سر کٹایا تھا نہ جانے کتنوں نے اپنا گھر لٹایا تھا یہ دن مشکل سے آتا ہے یہ دن مشکل سے آیا تھا سلام دے شمار آزادی کے ان شہیدوں پر جنہوں نے راہ آزادی میں اپنا لہو بہایا تھا سلام ان ماں و بینوں و بیٹیوں پر جنہوں نے اپنے مقدس آنچل سے یہ عظیم پرشم بنایا تھا پوری قوم اس پر ناظرین یوم پاکستان بنا رہی ہے تئیس مارچ انیس سو چالیس قراردادے پاکستان کا دن یہ وہ دن جس دن اس ملک کو بنانے کا عظم کیا گیا تھا وہ قوم جس نے سات سالوں کے اندر اس عہد کا فیشتہ کیا اور اس کے بعد عملی طور پر وہ ملک بنا کے دکھا دیا وہ مسلمانوں کا جذبہ تھا وہ پاکستانیوں کا جذبہ تھا اس ملک سے محبت اس ملک سے عقیدت کے لیے آج پورے پاکستان میں رینیز کا اندکات کیا جا رہا ہے اسی طرح لاہور شہر جس کی ایک تاریخ ہے جس میں بہت سو شہدہ نے اپنا خون بہایا کیونکہ یہ وہ شہر ہے جہاں سے جب حجرت کی گئی جب پارٹیشن ہوئی سب کانٹینٹ کر پاکستان وجود میں لوگ کی ایک بہت بڑی تعداد لاہور شہر آئی اور بہت سے لوگوں نے بہت سی ماںوں نے بہت سی بینوں نے بہت سے بزرگوں نے بہت سے مردوں نے بہت سے جوانوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کے اس عظیم ملک کے لیے کرشن کالیج کے سٹوڈنٹس آج ایک ریلی نکال رہے ہیں اس کے گورنر ہاؤس تک جائیں گے اپنے سکول سے ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس عظیم دن کو یاد کرنا ایک قوم بن کے میسج دینا اور جو قربانیاں ہمارے بہت زرگوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے دی ان کو سلام پیش کرنا سیڈنٹس ٹیچرز اسادزہ یہ تمام لوگ اب ریلی کی شکل میں گورنر ہاؤس تک جائیں گے اور اپنا میسج ریکارڈ کروائیں گے تاکہ یہ قوم کو پیغام دے سکے کہ ہم تمام لوگ ایک ہیں لاکھ اقلافات سہی لیکن ہم تمام لوگ ایک ہیں اور جب بات آتی ہے سب سلالی پر چم کی تو ہم تمام لوگ اس کے سائط علے ایک ہیں یہاں پہ سٹوڈنٹس ہیں ٹیچرز ہیں بچاؤں کا ٹیچرز سے بھی بات کروں جب پوچھیں کہ اسیسن وائس پنسپل میں درستہ موجود ہیں کام نہیں بھو سر والیکم السلام کیا نام ہے سر آپ کا میں کنل محمد علی وائس پنسپل آف کریشن کالج سر یہ بتائیے گا کہ کیا مقصد ہے اسرائلی کا آپ کو سٹوڈنٹس میں نے دیکھا کہ ابھی یہ روڈ پہ جا رہے ہیں گورنرہ اس تک جائیں گے بلکل اصل مقصد کیا ہے بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ جو ریسنٹ پاس میں جو ہمارا ایک دیویلمنٹ ہوئی اس کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا کہ بچے اپنی ایک جو سالیڈیلٹی ہے وہ سٹیٹ کے ساتھ شو کریں جو ریسنٹ پوائنٹ کے بات کرے وہ تو انڈیا نے اپنیلہ کرنے کی کوشش کی بلکل اس چیز نے ہمیں اور بھی یونائٹیڈ کر دیا ہے جو لوگ ہمیں سمجھ دے تھے کہ ہمیں ایک سکیٹر نیشن ہے وہی اپروو دیویلمنٹ ہوئی اور یہ سالیڈیلٹی یہ جو ریلی ہے یہ اسی پرپنس کی اور کتنا ایمپورٹنٹ ہے یہ چودہ اگست تو لوگ مناتے ہیں تیس مارج کی بناتے ہیں کتنا ایمپورٹنٹ ہے کہ ان نوجوانوں کو یہ بتانا کہ وہ تیس مارج جزن قراردادیں پاکستان منظور ہوئی تھی وہ منظر کیا تھا بیلکل 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 اور وہ جو نینٹین فورٹی میں ریزولیشن پاس کی گئی وہ آج پروف ہوئی کہ سب کانٹینینٹ میں مسلمانوں کے لیے ایک علیدہ ریاست ہونی چاہیے تھی جس طرح کا سلوک انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے یا وہاں کی لیڈرشپ جو رویہ رکھے ہوئے ہیں اس چیز نے مکمل طور پر اس چیز کو ثابت کر دیا اور سر وہ جذوہ کہ وہ ایک قوم تھی جس نے سات سال میں ایک احد کیا اور اس کو پورا کر کے دکھا دیا اور یہ اب ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ اس ملک کو اس مطام بھی لے کے جائیں جس کا خواب ہمارے پور فاظر کیا کہ عظم نے جب پاکستان منایا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ترقی کی جو ہم نے راہ ابھی عبور کرنی ہے اس پہ تو ہماری تمہ داری ہے نا ہم نے جانا انشاءاللہ دیکھیں یہ جو انشاءاللہ کنورٹ ہوگا اس چیزن میں کہ یہ پاکستان کو اس کے خواب کے مطابق اس کی بلندیوں پر لے کے جائیں میں آپ کو سوڈنٹ سے کہا کر آپ آت کر لو کیا نام ہے بھائی میرا نام جب دللہ کون سی کلاس میں ہو میں ٹویلز کا سوڈنٹ ہوں ٹویلز سیکنڈ ڈیر کے سوڈنٹ اب دلللہ کیوں نے کیا ہو آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ریز ویلیوشن ڈیر کرال تحت پاکستان آج کے دن مذہوری تھی ہمارے بزرگوں کی جو اتنی لاکھوں گربانیاں دی گئی آج وہ رنگ لے آئی تھی تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم تو یہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہمارے کچھ شہادت اللہ پاک کی طرف ہمارے صحابہ اکرام میں جیسے کہ آپ جانتے ہمارے جذبہ شہادت ہمارے اندر خون کے اندر بڑھا ہے اور جس تکرہ مظاہرہ کیا گئے جب پاکستان بنائے تو وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے سلام پیش کنا چاہیے کچھ اور سوڈنٹ میں چاہوں گا بات کروں کیا نام آپ مدرسر خان مدرسر خان مدرسر کون کی کاس مدرسر پری میڈکل کیوں نکلی روڈ بے یہ نکلی کیونکہ اس دن کو ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے آنگ فورسز نے بہت سی قربانی دیا اور جیسے کہ اندیا کے ساتھ ہمارے کریش چند رہتے ہیں ہم دکار ہم آپ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہم جہاں بنائیں گے اپنے ملک ملک اٹھکڑے کا پوری قوم ایک ہے پوری قوم ایک ہے ہم تنو ایک ہے بڑے سب ایک ہے بچے سل ایک ہے بڑے تک تمام لوگ ایک ہے سارے ایک ہے انشاءاللہ اپنے ملک ایک ہے ایک بچائیں بچائیں کیا ہمیں بھائی دشان دشان ملک ساتھ 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 کورپانی آدھ ہم ہم لوگ اپنے ملک کے ساتھ دینا چاہتے ہیں 23 مالک ہم انڈیا کو جو آدھ دینا مالک جو ملک جو انہیں جہاز گرائے سارے عرکتے کرے رہے جہاز تو ہم نے گرائے مگر جو عرکتے کی انہوں اٹھاک اگر فوج کہتی ہے خدا نہ خواستہ بھارت یہ سوچتا ہے کہ ہم سے جنگ کرنا چاہے گا تو ہمارے دوار جوارد ہمارے سٹوڈنٹس بورڈر پر جائیں گے انشاءاللہ جائیں گے پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار کیا نام ہے آپ کا نحمودہ مجھول آپ کیا پڑھاتے ہیں آپ میں ایکنومکس ایکنومکس پڑھاتے ہیں اس کے پر موجود کہ ہمارے معاشی حالاتوں نے بہتر نہیں ہے ہمارے اخلافات ضرور ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ بھی اپوزیشن کے ساتھ بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی داروں کے ساتھ بھی لیکن آج یہ جو سٹوڈنٹس کو آپ اپنے سٹوڈنٹس کو باہر روڈ پر لے کر آئے ہیں یہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری نیشن کو آپ اگر ایکسیل کرنا ہے تو اپنے ریسورسز کو پوری طرح اٹیلائز کرنا ہوگا ہمیں اپنے جوان بچوں کو اسی طرح سے لے کے آگے چلنا ہے ہمارے بزرگوں نے کس طریقے سے ملک حاصل کیا سیاسی اخلافات اور قسم کے اخلافات ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن تمام قومیں تب بنتی ہیں جب وہ ایک ہوتی ہیں اور یونٹی سے ہی یہ ساری اقتصادی اگر ترقی کرنا چاہتے تو اسی طرح یونینیمس ہو کے ہمیں کٹھے ہو کے نکلنا ہوگا تاکہ ہم ملک کے لیے اس کی راہیں جو ہیں بلکل سوار کریں بلکل کریں اور اقتصادی طور پر تیریا کو بتا دے کہ ہم ایک ترقی یافتہ قوم کے تیرنے میں آ چکے ہیں بلکل سار کتزا امپورٹنٹ ہے اللہ حکم کتزا امپورٹنٹ ہے بچوں کو بہت امپورٹنٹ ہے بچوں کو بتانا میں تو ان بچوں کا جذبہ دیکھ کر خود سے جوان ہو گیا ہوں ہم نے اپنی جوانی میں اس طرح سے جلوس نکالے لیکن آج کے بچوں نے وہ یاد تازہ کرتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ یہ حکم الوطنی یہ پاکستان سے محبت کہ پاکستان کی فوج سے محبت ان بچوں کو جو ہم منتقل کر رہی ہیں انشاءاللہ ہمیشہ جوان رہے گی اور ہماری قوم اسی طرح سے اپنی دفعہ اپنی بیکری کے لیے آگے بڑھتی رہے گی یہ میرے نوجوان ہمیشہ ایسی ہی جذب ایسے آگے چلتے رہے گی پاکستان ہے تو ہم ہے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں پاکستان ہے بجا سے ہمارا نام ہے اور یہ ہم نے اپنی نئی نسل کو منتقل کرنی ہے یہ بات کہ پاکستان کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں اور وہ جذبہ ان کو بتانا ہے کہ وہ جذبہ تب تھا اور جو قربانیہ دی گئی جو شہدہ ہمارے بیتے آزادی کے انہوں نے عظیم قربانیہ دی بیسیت اسادلہ ہم لوگ اس جذبے کی رزانہ دورائی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے بڑوں نے بینت کی قربانیہ دیں اور ان قربانیوں کی وجہ سے آج یہ پرسکون امن سے رہ رہی ہیں اور اپنے پاکستان میں ایک اچھی زندگی قدار رہی ہیں اور انشاءاللہ ہمیں خطہ ہے کہ ان بچوں کے ہاتھ میں ہم مستقبل دے کے جا رہے ہیں کہ ضرور اس پاکستان کی بنائی کے لیے اس کی بہتری کے لیے اپنے تن من جان کی قربانیہ دیتے رہیں گے اور پاکستان کو آگے بڑھاتے رہیں گے بہت شکریہ سر بہت شکریہ یہ گینر طور پر پاکستان کے لیے کسی بھی قربانی سے درےگ نہیں کیا جائے گا یہ بینرز جو یہ بچے اٹھا کے پھر رہے ہیں یہاں پہ مختلف بینرز آپ اس بینر کو دیکھیں اے پاک پتن تیری سردوں پہ پیرا ہے ایمان کا یہ کشن کالیج کے سٹوڈنٹس ہیں اور یہ آج 23 مارچ کے دن ریلی نکالتے ہوئے گورنر ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں صرف ایک میسج دینے کے لیے کہ سب جلالی پرشم کے سائے تلے ہم تمام لوگ ایک ہیں اور جو بھی حالی دنوں میں بھارت نے ایک کوشش کی ایک سازش کی پاکستان پر میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں جس کا مرپور جواب دیا ہماری پورسز جس پر ائر فورس قابل تحسین ان کا اقدام دا ان کے دو جہاز گرائے وہ یہ نوجوان آج میسج دینے چاہ رہے ہیں کہ ہم تمام لوگ ایک ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ ایسا موقع دوبارہ آتا ہے تو ہم اپنی فوج اپنی پاک فوج جس میں پاک آرمی ہے پاک ائر فورس ہے پاک نیوی ہے تمام فورسز ان کے ساتھ مل کے لڑنے کے لئے تیار ہیں یہ جذبہ ہے تئیس مارچ کا کیونکہ تئیس مارچ کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی منارے پاکستان کے سائے تلے اور وہی جذبہ وہی جو قربانی کا جذبہ تھا جو شہادت کا جذبہ تھا اس کو میسیج آج سٹوڈنٹ اسادزہ کے ساتھ اپنے نکلے ہیں اور یہ کالج کے ساتھ اب جوانر ہاؤس کے طرف جائیں گے اور یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں اپنا چھوٹا سا میسیج دینا چاہ رہے ہیں ہم تمام لوگ ایک ہیں اور دشمن یہ سوچیں مات کہ وہ ہماری طرف مہلی آنس سے دیکھ سکتا ہے مہلی آنس سے دیکھ سکتا ہے